بسم اللہ الرحمن الرحیم انویسمنٹ کے ساتھ شروع ہوگا جب تک آپ لوگ اس میں انویسمنٹ مزید نہیں ڈالیں گے تو اس کم انویسمنٹ والے بزنس سے آپ کم پرافٹ ہی کما سکتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ انویسمنٹ کم کریں اور پرافٹ آپ زیادہ کما لیں یا انویسمنٹ کم کریں اور پرافٹ ان لوگوں سے زیادہ کما لیں جو زیادہ انویسمنٹ کیے بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے نصیب کی بات ہے کچھ سوچ کی کچھ عقل کی کچھ گیم کی بات ہوتی ہے لیکن جو روٹین میں عام بات ہے وہ یہ ہے یہ جتنی انویسمنٹ کریں گے اتنی زیادہ ہی آپ کے پاس پرافٹ آئے گا جتنا گوڑ ہوگا اتنا میٹھا ہوگا تو اب میں آپ کے ساتھ جو بزنس آئیڈیا شیئر کرنے لگا ہوں وہ بزنس آئیڈیا بہت کام انویسمنٹ کے ساتھ مکمل تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح آپ نے شروع کرنا ہے اور کتنا پرافٹ آپ اس میں سے کما سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہ ہیں تو آپ کو کرنا ہوگا میرا چینل سبسکرائب ساتھ ہی ب وہ ہے سسرم بزنس کا جہاں جھولا بزنس کس طرح آپ کر سکتے ہیں کس طرح آپ کس طرح کر سکتے ہیں آپ یہ بزنس کسی بھی مین چوگ میں بھی کھڑے ہو کر کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ پاس کوئی پارک ہے پرائیویٹ پار تو آپ وہاں پر جا کر آپ کر سکتے ہیں اگر کوئی سرکاری ہے تو آپ صرف ایک جھولے کا ٹینڈر بہت مشکل سے ہوتا ہے لیکن آپ جگہ بنانا چاہیں کسی سفارش بکڑ کر آگا تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں آپ نے اپنا ایک جھولا لینا ہے ج مطلب قسم کے جھولے ہیں جو سستا جھولا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں آپ لوں گے ساتھ سستا جھولا وہ ہوتا ہے جو گول چکر گول چکر کاٹتا ہے اس کے اوپر سیٹے لگی ہوتی ہیں درمیان میں سٹیرنگ سا لگا ہوتا ہے اور بچے اس پر بینڈ کے گھماتے ہیں اور جتنا زور سے گھمائیں گے اتنا تیز جھولا چلے گا تو میں اس جھولے کی بات کر رہا ہوں یہ جھولا آپ کو آسانی کے ساتھ پچیس سے تیس ہزار روپائے میں مل جائے گا ہو سکتا ہے اگر آپ سیک کو یہ جھولا بل جائے گا اس کے ساتھ اگر آپ ایک جھولے پر انحصار کریں گے تو بہت کم ہے بہت کم آپ کما سکیں گے کیونکہ اس کے ساتھ اگر آپ کچھ اور سسم کرتے ہیں تو بہت بہتر ہے وہ کیا کر سکتے ہیں آپ اس جھولے کے ساتھ چند غوبارے وغیرہ لگا دیں غوبارے آپ سیل کیجئے لوگوں کو جو بچے آئیں گے جو جھولا کھانے آئیں گے وہ زہری بات ہے غوبارے بھی آپ سے لیں گے اگر اس کے ساتھ مزید کچھ کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پر سلنٹی پاپ مقصر سے پیکنگ کیجئے اس کے بعد مارکیٹ میں اس کو لے آئیے جہاں پر جو بچے جھولا کھانے آئیں گے تو وہ ہو سکتا ہے غوبارہ بھی آپ لوگوں سے لے لیں اور جو سلنٹی وغیرہ یہ چیزیں ہوتی بچوں کے لیے اور بچے اسی چیز کی ضد کرتے ہیں وہ بچے آپ سے لے سکتے ہیں تو اب آپ کو غوباروں وغیرہ پر کوئی خاص انویسمنٹ نہیں ہے پچیس تیس روپائے پینتیس روپائے کا اس کا پیکنگ ملتا ہے آپ خود پھولانے ہیں آپ نے اور اس کو سیل کرنا جو پاپ� انویسمنٹ نہیں ہے اس پر آپ خود گھر میں اس کو تالکر مارکیٹ میں لے سکتے ہیں جتنے انویسمنٹ کریں گے اس کا ڈبل امید ہے آپ کمال لیں گے کیونکہ ان چیزوں میں زیادہ لاس کا بھی خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ آپ دس دن رکھیں یا پندرہ دن رکھیں اس میں خرابی ہونے کے بہت کمیں انکانات ہوتے ہیں اور اگر آپ کو میں بتاؤں جھولے میں جھولا اگر آپ نے جگہ کی بات کر رہا تھا پارکوں کی اگر پارکوں میں آپ کو جگہ مل سکتی ہے ٹھیک ہے ورنہ کوئی گ گرونڈ ہوتے ہیں جو پبلک پلیسز ہوتی ہیں جو گرونڈ جہاں پر بچے کھلنے آتے ہیں جہاں پر بڑے کھلنے آتے ہیں جو سپورٹس کلاب بغیرہ ہوتے ہیں اس کے آس پاس آپ یہ جھولا کھڑا کر سکتے ہیں اور وہاں پر آپ ایک اچھی خاصی کمائی کر سکتے ہیں جی ہاں کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا آپ یہ بات دیکھتے رہیں گے کہ یہ کام چھوٹا ہے میں کبھی یہاں پر کھڑوں گا کبھی وہاں پر کھڑوں گا اس میں میری اپن عزت نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو اس سے کوئی آپ کی عزت میں کوئی آپ کی جسامت میں کسی قسم کا کوئی فارق نہیں آنا ہاں اگر فارق آنا ہے تو بھوکے رہ کر آنا ہے اگر آپ کے بچے بھوکے سویں گے تو اس سے آپ کو فارق ہوگا تو اس سے آپ کو فارق ہونا بھی چاہیے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کچھ نہ کچھ مزدوری کریں کچھ نہ کچھ تو کریں کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہوتا ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میرا مقصد سے یہ بزنس آئیڈیا پسند آیا ہوگا تو ر ملکو